روزہ ایک سالانہ عبادت ہے وہ ہر سال رمضان میں پورے ایک مہینے تک رکھا جاتا ہے روزہ میں آدمی خدا کے حکم کے تحت سہر سے لے کر سورج ریبنے تک کھانے پینے سے رک جاتا ہے یعنی روزہ کس چیز کا نام ہے سو وہ سہری سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے سے رکنے کا نام یعنی اپنی پسندیدہ چیزوں سے خود کو روک لینے کا نام ہے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر اور عبادت میں مشغول کرتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی کچھ جسمانی ضروریات ہوتی ہیں کچھ اس کی روحانی ضروریات ہوتی ہیں تو رمضان میں ہم اپنی جسمانی ضروریات کو کم کر لیتے ہیں یعنی کھانا پینا کم ہو جاتا ہے اور روحانی ضروریات کا بندوبست زیادہ کرتے ہیں گویا کھانے پینے سے فرصت حاصل کر کے ذکر اور عبادت کی طرف زیادہ مشغول ہوتے ہیں روزہ کا یہ عمل اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آدمی کی مادیت کم ہو مادیت سے مراد یعنی جو اس کی فیزیکل لیڈز ہیں اور جو فیزیکل آسپیکٹ ہے لائف کا اس میں کچھ کمی ہو یعنی اس کی طرف توجہ کم ہو اور اس کی روحانیت ترقی کرے وہ دنیا میں روحانی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے یعنی اس کی جو سول ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہو روزہ آدمی کے اندر شکر کا جذبہ ابھارتا ہے کھانے اور پانی سے محرومی یعنی کھانے اور پانی سے محرومی اس کو ان نعمتوں کی اہمیت بتاتی ہے کہ یہ کتنی اہم ترین چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے عام طور پر ہم آنکھیں بند کے کھا پی لیتے ہیں اور کبھی شکر نہیں ادا کرتے اور کبھی یہ ریالائز نہیں کرتے کہ یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے یعنی ہر چیز کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں لیکن جب روزے میں سارا دن پانی نہیں پیتے اور افطار کے وقت پانی پیتے تو پانی کا لطفی کچھ اور ہوتا ہے مزہی کچھ اور ہوتا ہے اور اس وقت پر یقینی طور پر انسان کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور نعمتوں کو شکر آتا ہے تو انسان جب بھوک اور پیاس کا تجربہ کر کے شام کو وہ کھاتا پیتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ کھانا اور پانی کتنی قیمتی چیز ہے جو اس کو خدا کی طرف سے مہیا کی گئی ہے یہ تجربہ اس کے شکر کے احساس کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے روزہ آدمی کے اندر اخلاقی ڈسپلن پیدا کرتا ہے چند چیزوں پر روک لگا کر آدمی کو اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ دنیا میں اس کو پابند زندگی گزارنا ہے نہ کہ بے قید زندگی یہ ایک اور اہم لیسن ہے اس کو آپ انڈرلائن کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم پر جو کھانے پینے کی پابندی لگائی ہے وہ کوئی کسی ظلم کے لیے نہیں یا کوئی ہم پر زیادتی نہیں یا ہمیں کسی محرومی کا شکار نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے تربیت اور وہ تربیت کس چیز کی کہ اس دنیا میں انسان کو ہر روز کئی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے اوپر پابندی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ یہ کہ انسان بس جو جی چاہے وہ کر لے اور جو اس کا دل مانے وہ کرتا جائے اور باقی حقوق اور فرائض سے غافل ہو جائے تو گویا روزہ ہمیں اس بات کی ٹریننگ دیتا ہے کہ ہم اپنے اوپر خود رسٹرکشنز لگائیں خود کو خود دسپلن کریں اپنے آپ کو خود لگام دیں خود کو خود روکیں روزہ گویا ایک قسم کا سپیڈ بریکر ہے یعنی انسان اپنے نفس کے گھوڑے پر سوار ہو کر ہر طرف تیز دوڑتا چلا جاتا ہے لیکن جب روزہ رکھتا ہے تو بہت سی نفسانی خواہشات سے پرہیز کرتا ہے اور اس طرح وہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکتا ہے جن پر اس کا بہت دل للچارہ ہوتا ہے کیونکہ جیسے بہت سے لوگ کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں تو وہ روزہ کی حالت میں کھا پی نہیں سکتے گویا ہر وقت ان کے اس خیال پر ایک بریک لگ جاتی ہے آدمی پر ایک مہینے کے لیے روک لگا کر روزہ بتاتا ہے کہ وہ اسی طرح پورے سال اور پوری عمر روک تھام والی زندگی بسر کرے یعنی جو اللہ نے حدود قائم کی ہیں ان حدود پر رک جائے اور جن چیزوں سے روکا ہے انہیں خوشی سے چھوڑ دے وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدود کے باہر جانے کی کوشش نہ کرے کیونکہ جب انسان اللہ کی حدود کو توڑتا ہے اور اس سے باہر جاتا ہے تو انسان کی اپنی ہی خرابی ہوتی ہے خود اس کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے دنیا میں بھی ہوتا اور آخرت میں بھی ہوتا ہے روزہ رکھ کر آدمی یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر اور عبادت اور تلاوت قرآن میں مشغول کرتا ہے یہ گویا خدای آمال کی تاثیر کو بڑھانے کی ایک تدبیر ہے یعنی روزہ میں صرف یہ نہیں کیا جاتا کہ ہمیں کچھ چیزوں سے ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے بلکہ اس کا آلٹرنیٹ دیا جاتا ہے جہاں کھانا پینا اور شہوات سے انسان دور رہتا ہے وہاں دوسری طرف انسان زیادہ زیادہ ذکر اور عبادت اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو گویا ایک طرف صبر و ضبط اور دوسری طرف روح کی ترقی کے انتظام اور اس طرح انسان کے ان عامال کی تاثیر اور بڑھ جاتی ہے ذکر میں زیادہ لذت آتی ہے قرآن میں زیادہ مزہ آتا ہے پڑھنے کا رات کو تراوی نماز کی ایک الگ لذت ہوتی ہے اس طرح آدمی ذکر اور عبادت اور تلاوت قرآن کے اثرات کو مزید اضافے کے ساتھ قبول کرتا ہے یعنی وہ صرف محض ایک رچول نہیں رہتے بلکہ یہ بھی اپنے اندر ایک خوبی اور روح رکھتے ہیں یعنی روزہ کی حالت میں سب چیزوں کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے عام دنوں کی عبادت اور تلاوت کے مقابلے میں رمضان میں انسان کو قوت بھی زیادہ ہوتی ہے اور عبادت کو انجوائے بھی زیادہ کرتا ہے روزہ ایک تربیتی کورس ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک مہینہ خصوصی تربیت دے کر آدمی کو اس قابل بنا دیا جائے کہ سال بھر وہ خدا پرست اور انسان دوست بن کر زندگی گزار سکے یعنی روزہ کا مقصد کیا ہے کہ ایک طرف وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے اپنی روحانیت کو مضبوط کر کے اور دوسری طرف صبر و ضبط اور ڈسپلن اپنے اندر لاکر انسانوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرے کیونکہ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان انسانوں کے ساتھ تعلقات اپنی بے سبری کی وجہ سے اپنی حساسیت کی وجہ سے سنسٹیویٹی کی وجہ سے بگاڑ دیتا ہے اور دوسروں کی نظروں میں اپنا مقام کھو دیتا ہے لیکن روزہ کی وجہ سے جب انسان کے اندر حقیقی معنوں میں صبر و ضبط اور ڈسپلن آتا ہے تو انسان نہ صرف یہ کہ زیادہ متقی اور پرہیزگار بن کر اپنے رب کے ساتھ تعلق استوار کرتا ہے بلکہ بندوں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات زیادہ خوشگوار ہوتے ہیں اگر نماز کی طرح وہ روزے کے بھی مانے روح کو سمجھے اور اس روح کے ساتھ روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں واقعی طور پر ایسا بنا دے کہ ہماری عبادات کی روح ہمیں سمجھ میں آجائے اور اس روح کے ساتھ ہمیں عبادات کو سن انجام دے آمال کے عجر و ثواب کا دارمدار نیت پر ہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رواح البخاری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آمال کا دارمدار نیتوں پر ہے ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے حجرت کی اسے صرف دنیا ہی ملے گی حجرت کا ثواب نہیں اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے حجرت کی اسے بس عورت ہی ملے گی حجرت کا ثواب نہیں اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی ہر انسان جو کچھ بھی کرتا ہے بظاہر وہ کتنا ہی اچھا کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ نظر آتا ہو لیکن اگر اس کے پیچھے مقصد اور ہے غرض کچھ اور ہے نیت کچھ اور ہے تو بظاہر کیا وہ عمل فائدہ نہ دے گا جب تک کہ وہ کام اللہ کے لیے نہ ہو اور درست مقصد کے لیے نہ ہو آخرت کے لیے نہ ہو اسی طرح عبادات میں بھی نیت کاؤنٹ ہوگی اگر کوئی سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے بھوک پیاس کا اسے کوئی عجر یا صلح یا بدلہ نہ ملے گا تو خواہ وضو کرنا ہو یا نماز پڑھنا ہو یا زکاة دینا ہو یا حج کرنا ہو یا پھر روزہ رکھنا ہو ہر عمل کے پیچھے نیت کرنا ضروری ہے دکھاوے کا روزہ شرک ہے انشداد ابن عوسن رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلا یرائی فقد اشرك ومن صام یرائی فقد اشرك ومن تصدق یرائی فقد اشرك رواہ احمد حضرت شداد بن عوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لئے صدقہ کیا اس نے شرک کیا اسے احمد نے روایت کیا ہے روزہ کی نیت دل کے ارادے سے ہے مروجہ الفاظ وَبِسَوْمِ غَدِنْ نَوَيْتُ سُنَّتْ سے ثابت نہیں کیونکہ نیت زبان پر نہیں ہوتی نیت دل میں ہوتی ہے اور روزہ کی نیت کے لئے کوئی بھی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے فرض روزہ کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے یہ بہت اہم بات ہے فرض روزہ کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مَن لَمْ يُجْمِعِ السِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا سِيَامَ لَهُ رواہ ابو دعوت وَالتِّرْمِذِيُ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں اسے ابو دعوت اور ترمزی نے روایت کیا ہے جسے بعض وقت لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا ابھی تو میں پاک نہیں ہوں شاید دس بجے تک ہو جائوں تو پھر میں روزے کی نیت کرلوں تو ایسا نہیں ہوتا روزہ اپنے وقت پر ہی شروع ہوتا ہے تاخیر سے نہیں ہاں نفلی روزے میں نیت میں تاخیر ہو سکتی ہے اور یہ فرق ہے فرض اور نفل روزے میں نفلی روزے کی نیت دن میں زبال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی اسی طرح نفلی روزہ کسی وجہ سے بھی توڑا جا سکتا ہے انائشة ام المومنین رضی اللہ عنہ قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندکم شیئن فقلنا لا قال فإنی اذن سائم ثم اتانا یوما آخر فقلنا یا رسول اللہ اہدی لنا حیسن فقال ارینیہی فلقد اسبحت سائم فأکلا رواہ مسلم ام المومنین حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے ہم نے کہا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر میرا روزہ ہے اور یہ دن کا وقت تھا صبح سے آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا یعنی صبح فجر سے پہلے نہیں نیت کی بلکہ دن میں نیت کی کسی اور دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیس یعنی حلوہ توفے میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لاؤ میں صبح سے روزہ سے تھا اور آپ نے دن میں اس کو کھول دیا یعنی اگر نفلی روزے سے ہو انسان اور کوئی بھی وجہ ہو یا کوئی بھی وقت ہو زوال سے پہلے زوال کے بعد تو اس کو کھولا جا سکتا ہے مثلاً آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے آپ کسی کی گھر گئے وہ آپ کو کھانے کے لیے کہتے ہیں اور اب آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوتا اور آپ نفلی روزے رکھتے ہیں تو آپ کھانے میں شریک ہو جائے اور روزہ کھول دے ایسا کیا جا سکتا ہے ایسا کرنا گناہ نہیں لیکن رمضان کا روزہ جو ہے اسے آپ اس طرح نہ توڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں تاخیر کر سکتے ہیں مانا ہوا روزہ جو ہے وہ پھر فرضی روزے کے مطابق ہو جائے گا یعنی نفلی روزے اور فرضی میں فرق ہے یعنی وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھئے امام احمد کہتے ہیں کہ سارے مہینے کے روزوں کی کٹھی نیت بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے رمضان شروع ہوا تو آپ کیا نیت کرتے ہیں کہ میں پورے روزے رکھوں تو گویا آپ اگر ہر روز صبح صبح رہے اٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو آپ کا سہری کے وقت اٹھنا جو ہے وہ کس ارادے سے اٹھنا ہے رات جب آپ سوچ کے سوتے ہیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے پانچ بجے اٹھنا ہے تو وہ آپ عام طور پر اگر نہیں اٹھتے تو کس لیے اٹھ رہے ہیں سہری کے لیے تو یہ سہری کے لیے اٹھنا بھی دراصل کیا ہے آپ کی نیت ہے اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے اسی طرح بعض لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہم شوال کے روزے اور قضا روزے اکٹھے رکھ سکتے ہیں یعنی ایک ہی دن میں دو نیتیں اکٹھی کر لیں تو دو نیتیں بے اک وقت جمع نہیں کی جا سکتی کیونکہ ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے فرض روزہ اس کی نیت آپ کو سہری سے پہلے کرنی ہو یعنی فرض روزہ خواہ آپ رمضان میں رکھ رہے ہیں یا آپ قضا رکھ رہے ہیں یا آپ نے کوئی نظر مانی تھی اور وہ روزہ رکھ رہے ہیں ان سب کو آپ کو یعنی وقت شروع ہونے سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے ٹھیک ہے اب آپ شوال میں روزے رکھ رہے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی یا تو شوال کے روزے ہوں یا پھر قضا تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے شوال کے رکھ لیں اور بعد میں قضا روزے پورے کر لیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے قضا روزے جو فرض ہے آپ کے اوپر اس کو پہلے ادا کر لیں اور باقی اگر مہینے میں مزید محلت مل جاتی تو آپ شوال کے روزے رکھ لیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شوال کے روزے کی نیت سے بھی روزہ رکھیں اور اسی روزے کے اندر قضا کی نیت بھی کر لیں بلکل اسی طرح جیسے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مثلا آپ چار اکت زہر کے وقت شروع کر رہے ہیں سنت اور فرض دونوں کی نیت اکٹھی اور اللہ حکم یہ نہیں آپ کر سکتے یا پانچوں کی اکٹھی یعنی دن میں جتنے بھی چار فرض ہیں زہر اثر عشاء صاحب کے فرض میں اکٹھے کر رہی ہیں یہ نہیں ہو سکتے ہر نماز کے لئے اس کے وقت پر الگ طور پر فرض کی الگ طور پر سنت کی الگ طور پر نفل کی نیت کرنا ہوگی اسی طرح جب آپ فرض روزہ رکھیں تو اس میں کوئی اور نہیں شامل کر سکتے وہ صرف وہی روزہ ہوگا خواب شوال میں رکھیں یا شابان میں رکھیں کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ بجائے آپ کسی اور دن فرضی روزہ رکھیں آپ منڈے کو اگر رکھیں تو شاید ثواب زیادہ ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سنوار کے دن اور جمرات کے دن روزہ رکھتے تھے یا یہ کہ مہینے کہ جو تین روشن دن ہیں ایامِ بیس جن کو کہا جاتا ہے یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ کے جو دن ہیں جب پھول مون ہوتا ایک طرح سے تو ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے تو ہاں آپ ان دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی لازم نہیں کہ انہی میں رکھیں کہ تو ثواب زیادہ ہوگا وہ تو نفلی روزوں کے لیے حقیل رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے اور اگر اس کے علاوہ کسی اور دن میں رکھیں تو خود فرضی روزے کے ادا کرنے کا ثواب بھی بہت ہے ہاں وہ آپ کسی خاص دن رکھیں یا کسی بھی دن رکھیں تو اس لئے چیزوں کو مکس اپ نہ کریں ہر چیز کو اپنی الگ جگہ رہنے السحور والافطار سہری اور افطاری کے مسائل سہری کھانے میں برکت ہے نین سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سہری ترک نہیں کرنی چاہیے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کھاؤ کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور برکت کا معنی یعنی تھوڑا بھی کھالے تو اس سے انسان کی سیٹسفیکشن ہو جاتی اور بالکل اگر کچھ نہ کھائے تو اس سے ایک اور طرح کی فیلنگ ہوتی دوسری بات ہے کہ جو کھانا بابرکت ہوتا ہے وہ انسان کی صحت کا بھی زامن ہوتا ہے یعنی اس وقت کا کھانا جو ہے وہ انسان کے لئے کئی قسم کے فائدے رکھتا ہے رمضان المبارک میں فجر کی آزان سے پہلے سہری کے لئے آزان دینا سنت ہے یعنی سہری کے لئے جگانے کو جو آزان دی جاتی ہے سہری کا وقت بتانے کو تو وہ آزان بھی دی جا سکتی انعائشت رضی اللہ عنہ ان بلالا رضی اللہ عنہ کان یؤذن بلیل حضرت عاشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو سہری سے قبل آزان دے دیا کرتے تھے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن ام مکتوم آزان نہ دے دیں اس لئے کہ ابن ام مکتوم اس وقت تک آزان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا اب بھی اگر آپ سعودی عرب جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحجد کی آزان اسے بولتے ہیں عام طور پر اور وہ کچھ وقت پہلے ہوتی ہے فجر کی آزان سے اس وقت تمومن لوگ تحجد کے لئے حرم میں جاتے ہیں اور پھر فجر کی آزان ہوتی تو فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے اور ان دو کے درمیان کا وقت عام طور پر سہری کھانے کا وقت ہو افطار میں جلدی کرنا اور سہری میں دیر سے کھانا انبیاء کرام کا طریقہ ہے یعنی سہری بہت جلدی نہیں کرلیں انشاء کے رات بار بجے کر کے آپ سوچیں حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں یعنی نبیوں کا طریقہ رہی ہے نمبر ایک روزہ جلدی افطار کرنا اور جلدی سمراج سورج غروب ہوتے ہی وقت ہونے کے فوراً ساتھ ہی نمبر دو سہری دیر سے کھانا یعنی آخری وقت میں کھانا وقت کے بعد نہیں وقت تک نمبر تین نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا اسے تبرانی نے روایت کیا ہے سہری کھاتے آزان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کی بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے یعنی ایک دم ابرپٹلی سٹاپ نہیں کرنا چاہیے آن ابی حرائرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدكم النداء والعناء علیده فلا یدعوه حتی یقضی حاجتہ منہ رواہ ابو داود حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی آزان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے اسے ابو داود نے روایت کیا اب دیکھیں کہ کتنی حکمت ہے کھانے کے وجہ پینے کا برتن کہا گیا ہے کہ یا تو آخر میں پانی پیتے ہیں یا چائے پیتے ہیں تو چائے پیتے وقت یعنی بعض ایک تھوڑی سی رہتی ہے تو اس کو آزان ہوتے ہوتے مکمل کر لیں لیکن یہ نہیں کہ آپ پینے کے بعد ایک اور بھی انڈیل لیں روزہ افطار کرنے کے لیے غروبِ آفتاب شرط ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے دوران سفر جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے میں پندرہ منٹ باقی ہوں لیکن پرواز کی مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر سورج ایک گھنٹے بعد غروب ہوا تو روزہ بھی ایک گھنٹے بعد ہی افطار کیا جائے گا اسی طرح سہری کے وقت کا تائین بھی حاضر جگہ اور مقام کے لحاظ سے کیا جائے گا اس میں بہت دلچسپ بات ہے ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ رمضان میں سفر تھا تو لوگ فلائٹ پر بیٹھے ہوئے تھے تو جو ہی ابھی فلائٹ اٹھ رہی تھی تو افطار کا وقت ہو گیا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ افطار کر لیں لوگوں نے افطار کر لیا اور جب فلائٹ سٹیبل ہوئی اوپر گئی تو سورج نظر آ گیا اور لوگوں نے شور مچا دیا کہ ہمارا روزہ خراب کر دیا ہے ابھی تو سورج گروہ بھی نہیں ہوا تو یقیناً جب آپ اوپر جا کے دیکھیں گے تو سورج ابھی نظر آ رہا ہوگا نیچے ہوگے تو سورج آپ کو نہیں دیکھے گا تو بات یہ ہے کہ اگر تو ابھی جہاز نیچے ہی ہے اور اس وقت وقت ہو چکا ہے اور آپ افطار کرتے ہیں تو آپ کا افطار درست ہے بھلے پانچ منٹ کے بعد اوپر جا کے آپ سورج دیکھتے ہیں کیونکہ اس وقت کو شمار کیا جائے گا جب آپ اس خاص مقام پر اس شریعت کے حکام زمان مکان اور قیفیت اور کمیت اور وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے تیہ ہوتے ہیں لیکن اگر افطار ہونے میں پانچ منٹ تھے اور اتنے میں جہاز اوپر چڑ گیا اور اب وہ پانچ منٹ کتنے بن گئے ایک گھنٹہ بن گیا تو اب آپ پانچ منٹ بعد افطار نہیں کریں گے جب تک وہ ایک گھنٹہ گزرے گا نہیں اور وہ سورج غروب نہیں ہوگا افطار نہیں ہو سکتا تازہ کجور خوشک کجور چہارہ پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے نمک سے روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں انعنس رضی اللہ عنہ قال حضرت انز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تازہ کجوریں نہ ہوتی تو خوشک کجوروں سے جن کو چہارے کہتے ہیں اگر خوشک کجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے اسے ابو دعوت اور ترمزی نے روایتی کجور میں جو کہ انرجی بھی ہوتی ہے وہ ایک طرح سے کھانے کی جگہ ہوتی ہے اور اس کے بعد نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے فوری طور پر انرجی بحال ہو جاتی ہے اور یہی افطار جو ہے وہ پانی کا ہوئی روزہ افطار کرتے وقت درج زیل دعا مانگنا مسنون ہے ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رواہ ابو دعوت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے پیاس ختم ہوئی رگیں تر ہو گئیں اور روزہ کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا اسے ابو دعوت نے روایت کیا ہے روزہ افطار کروانے والے کا عجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے انزید بن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر سائما کان لہو مثل اجرہ غیر انہو لا ينقص من اجر السائم شیعہ رواہ الترمذی حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کر آیا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لیے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی اسے ترمزی نے روایت کیا ہے یعنی روزہ رکھنے کا جو ثواب روزہ دار کو ملے گا افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا اور یہ اس سے لے کے نہیں دیا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے عطا کرے گا روزہ افطار کروانے والے کو درجزیل دعا دینی چاہیے رضات انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیتے کیا اس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں یعنی آئندہ بھی تمہیں یہ موقع ملتا رہے نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں یعنی رحمت لے کر کسی بھی جگہ فرشتوں کا نازل ہونا باعث رحمت ہے اللہ یہ کہ کوئی مجرم خوم ہو اسے احمد نے روایت کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھاری بھاری افطاریاں ہی کرائی جائیں تو تب یہ ثواب ہو سکتا ہے آپ ایک خجور سے گھونٹ پانی سے بھی کسی کا روزہ کھلوا دیتے ہیں تو اس سے بھی یہ ثواب ہوتا ہے بعض اوقات ایک کام بظاہر ٹھیک نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ درست نہیں ہوتا تو ہمیشہ نتیجے کو دیکھ کر کام کا آغاز کریں اگر افطار کرانے کا ثواب بہت زیادہ ہے تو دوسری طرف اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں کہ سارا دن آپ اتنے ہلاک ہو جائیں کہ پھر آپ اپنی تراویح بھی چھوڑ دیں اور اگلے دن کی سہری بھی خطرے میں پڑ جائیں اور نمازیں بھی آپ کی جلدی جلدی ہوں تو ایک نیکی کرتے وقت دوسری نیکیوں کو ختم نہیں کرنا بلکہ ہر کام اعتدال کے ساتھ سلاة التراویح نماز تراویح کے مسائل نماز تراویح گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی رواہ البخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے اسے بخاری نے روایت کیا ہے قیام رمضان یا نماز تراویح باقی مہینوں میں تحجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے یعنی یہ تینوں چیزیں دراصل ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں قیام اللیل یا تحجد یا تراویح نماز تراویح یا تحجد کی مسنون رکتیں آٹھ ہیں لیکن غیر مسنون رکتوں کی کوئی حد نہیں جو جتنی چاہے پڑے اس لئے جھگڑے کی ضرورت نہیں انبی سلم آتا ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ انہ سأل عائشت رضی اللہ عنہ کیف کانت صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت حضرت ابو سلم بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی حضرت عائشہ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراوی یا غیر رمضان کی رات کی نماز گیارہ رکتوں سے زیادہ نہ پڑتے تھے چار رکتیں پڑتے اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا بہت طویل رکتیں ہوتی اور بہت خوبصورت انداز میں یعنی ہر ہر چیز کا حق ادا کرتے ہوئے پھر چار رکتیں پڑتے جن کے طول اور حسن کا کیا کہنا پھر تین رکت وطر ادا فرماتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی اصل چیز جو ہے وہ گنتی کا زیادہ ہونا نہیں بلکہ اصل چیز خشو خضو ہے اور توالت ہے آپ اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوچ جاتے تھے نماز تراویہ کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے نماز تراویہ دو دو رکت پڑھنا افضل ہے وطر کی ایک رکت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے انائشت رضی اللہ عنہ قالت حضرت عشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان گیارہ رکت نماز ادا فرماتے ہر دو رکت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو ایک رکت سے وطر بناتے یعنی وطر کی دو رکتیں ہلکی ہوتی تھی ان پہ سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے ایک اور پڑھ لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف تین دن نماز تراویہ باجمات پڑھائی صرف تین دن نماز تراویہ باجمات پڑھائی خواتین نماز تراویہ مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں انبی ذرن قال سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یسل بنا حتی بقی سبع من الشہری فقام بنا حتى ذہب ثلث اللیل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذہب شطر اللیل فقلنا يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو نفلتنا بقیت لیلتنا هذه فقال انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلت ثم لم يسل بنا حتى بقی ثلاث من الشہری فسل بنا في الثالث وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحَةُ قُلْتُ لَهُ وَمَلْفَلَاحُ قَالَ السِّحُورِ رَوَاحُ التِّرْمِذِيُّ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مربی ہے انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تراویہ کی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے ساتھ دن باقی رہ گئے تیسویں رات کی ایک تہائی گزر جانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویہ پڑھائی کب پڑھائی؟ ایک تہائی رات گزرنے پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوبیسویں شب کو نماز تراویہ نہیں پڑھائی پچیسویں شب آدھی رات گزر جانے پر نماز تراوی پڑھائی اب یہ دوسرا وقت ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراوی باجمات ادا کی اس کے لئے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نے ہمیں تیسری مرتبہ ستائیسویں شب تراوی پڑھائی جس میں اپنے اہل و ایال کو بھی شامل کیا اہل و ایال سے مراد ازواج وغیرہ یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے ابو ذر نے جواب دیا سہری یعنی اتنی دیر تک پڑھائی کیوں لگتا تھا جیسے فجر ہونے لگی طویل قیام کر آیا اسے ترمزی نے روایت کیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اول رات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آدھی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور آخری حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے ہاں اول رات میں پڑھا دیتے ہیں وہ سہولت کے لیے ہے کیونکہ سب لوگوں کا پھر دوبارہ مسجد آدھی رات میں آنا یا سویر کو آنا مشکل ہے ایک تین یا پانچ وطر پڑھنا بھی مسنون ہے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے جو پسند کرے وہ پانچ پڑھے جو پسند کرے وہ تین پڑھے جو پسند کرے وہ ایک پڑھے اسے ابودعود نسائر ابن ماجہ نے روایت کیا ہے ایک تشہد اور ایک سلام سے تین وطر پڑھنا مسنون ہے یعنی دو طریقے ہیں وطر پڑھنے کے ایک تو یہ ہے کہ دو رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک رکعت پوری پڑھ کے اور پھر سارا اتحیات آخر تک پڑھ کے سلام پھیر جائے اور تیسرے میں سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم وطر کی تین رکعتوں میں سے پہلی میں سورة العالی دوسری میں کافرون تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے اور سلام آخری یعنی تیسری رکعت ہی میں پھیرتے اسے نسائنی روایت کی یعنی دونوں طرح آپ سے پڑھنا ثابت ہے نماز مغرب کی طرح دو تشہد اور ایک سلام سے تین وطر ادا کرنا درست نہیں نبی حریرہ تعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا توترو بسلاسن اوترو بخمسن او بسبن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ تین وطر مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھو کیونکہ مغرب کی نماز میں دو پڑھ کے اور پھر اٹھ کے پڑھتے بلکہ پانچ یا سات پڑھو تین وطر نماز مغرب کی طرح دو تشہد اور ایک سلام سے پڑھ کر وطروں کی نماز مغرب سے مشابہ نہ کرو اسے دارکتنی نے روایت کیا ہے وطروں میں دعا قنوط رکوع سے قبل اور بعد دونے طرح پڑھنی جائز ہے سوئلہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن القنوط فقال قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَعْدَ الرُّقُوع وَفِی رِوایتٍ قَبْلَ الرُّقُوع وَبَعْدَهُ رواح ابن ماجہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دعا قنوط کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوط پڑھی ہے ایک روایت میں یوں ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح پڑھی ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے دعا قنوط جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے وطر میں پڑھنے کے لئے سکھائی ودر جزیل ہے ان الحسن بن علی رضی اللہ عنہ ما قال علمني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن في القنوط البتری اللہم اہدنی فیمن هدیت وعافنی فیمن عفیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لي فیما آطیت وقنی شر ما قضیت فإنك تقضی ولا يقضی عليک انہ لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت رواہ الترمذی وعبو دعود والنسائی وابنماجہ ودارمی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وطروں میں پڑھنے کے لئے یہ دعا قنوط سکھائی الہی مجھے ہدایت دے اور ہدایتی آفتہ لوگوں میں شامل فرما مجھے آفیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں آفیت عطا فرمائی مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تُو نے اپنا دوست بنایا جو نعمت تُو نے مجھے دی ہے ان میں برکت عطا فرما اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تُو نے فیصلہ کیا ہے بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تُو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا جسے تُو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور جس سے تُو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت نہیں حاصل کر سکتا اے ہمارے پروردگار تیری ذات بڑی باورکت اور بلندو بالا ہے دوسری مسنون دعا قنوط یہ ہے ان امر انہو خنط فقال اللہم انہا نستعینوکا ونستغفروکا ونثنی علیک الخیر کلوہو ونشکروکا ولا نکفرک ونخلع ونترک من يفجرک اللہم ایاک نعبدو ولك نسلی ونسجدو وإلیک نسع ونحفدو نرجو رحمتک ونخش عذابک ان عذابک بالکفار ملحق رواہ التحاوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا قنوط پڑھا کرتے تھے یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں تیری ہر طرح کی بہترین تعریف کرتے ہیں تیرا شکر ادا کرتے ہیں ناشکری نہیں کرتے جو شخص تیری نافرمانی کرے ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں یا اللہ ہم صرف تیری ہی راہ میں محنت اور جدوجہد کرتے ہیں ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک کافروں کو تیرا عذاب پہنچ کر رہے گا تین راز سے کم میں قرآن کریم ختم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے بعض لوگ شبینہ کے نام سے پوری رات میں ایک ہی دفعہ پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں یہ درست نہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تین رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرتا ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھتا اسے ابو دعود نے روایت کیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور جلدی ختم کرنے سے منع کیا گیا ایک رات میں قرآن کریم ختم کرنا خلاف سنت ہے انعشت رضی اللہ عنہ قالت لا اعلم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ حتی الصباح رواہ ابن ماجہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نہیں جانتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبح تک سارا قرآن مجید ختم کیا ہو یعنی ایک رات میں پڑھ کے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے سجدہ تلاوت میں یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے انعشت رضی اللہ عنہ قالت کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجود القرآن باللیلی یعنی رات کے وقت جب آپ تلاوت کرتے تھے نماز میں تو سجدہ تلاوت جہاں آتا اور سجدہ الگ کرتے یہ نماز کی رکت کے علاوہ سجدہ ہے تو اس میں یہ دعا پڑھتے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے میرے چہرے نے اس حسدی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائیں کیا اللہ کی شان ہے نا پوری ون سکن ہے ون پیس ہے اور اس کے اندر کٹ لگائے این مناسب جگہوں پر مناسب سائز کے یعنی کہ ایک آنکھ بہت بڑی اور ایک چھوٹی ہے بہت جڑی ہوئی ہے بہت کھلی ہے کہیں سے کہیں اوپر نیچے اور پھر اسی طرح کانوں کی جگہ پر کان بنائے تو جس رب نہیں کیونکہ جب بچے کی گروت ہوتی ہے تو اس وقت یعنی سب ایک ہی جیسی چیز بڑھ رہی ہوتی ہے ایک لو تھڑا ہوتا ہے پھر کس طرح اللہ تعالیٰ وہ پورے پیسجز بناتا ہے اندر اور وہ سب کھلے ہوتے ہیں اگر ایک بھی اس میں چھوٹی سی چیز بند ہوتے ہیں انسان کی زندگی محال ہو جاتی ہے حتی کہ بجے ایک بچے کو دیکھنے کے اتفاق ہوتے ہیں جس کے آنسوں کا یہ جو سراخ ہے وہ بند ہے اور یعنی بہت زیادہ اس کی وجہ سے اس کو تکلیف تھی ہے اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ایکسیسیب وارٹر آنے لگتا ہے تو ہر وقت آنکھیں پوچھنا پڑتی ہیں کہ اگر سراخ بڑے ہو جائیں تو مشکل اور اگر بند ہو تو مشکل تو کس طرح اللہ تعالیٰ ان میں کھٹ لگاتا ہے اور شک کرتا ہے یہ جس نے کیا اس سر کو پھر اسی کے آگے جھکنا چاہیے فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے قانت عائشة رضی اللہ عنہ یا امہا عبدہا ذکوان من المصحف رواہ البخاری حضرت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غلام ذکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتے تھے اسے بخاری نے روایت کیا ہے صرف خود نہیں پڑھتے تھے بلکہ پڑھاتے بھی اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب حفظ بند کرتے یہ حفظ کرنا چھوڑ دیں اور صرف آسان طریقہ اختیار کر لیں حفظ کرنے والا حفظ کرنے لیکن possible نہیں کہ ہر جگہ حافظ موجود ہو تو پھر ایسے میں تو قرآن پاک نماز انسان پڑھی نہیں سکتا تو یہ چیز کیونکہ صحابہ کے سامنے ہوئی اور کسی نے اس کو رد نہیں کیا اس کا انکار نہیں کیا منع نہیں کیا ناپسند نہیں کیا تو اس لیے اس کا جواز موجود ہے نفلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت رہے کرتے رہنا چاہئے تکلیف یا تکاوت محسوس ہو تو چھوڑ دینا چاہئے عبادت میں اعتدال پسندیدہ ہے ان اناس ان قالا حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ یعنی پھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر تھوڑا بریک بھی لے سکتے ہیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا آپ نے دیکھو گا کہ شروع کے ایک دو دن مشکل ہوتے ہیں پھر مزہ آنے لگتا ہے انعیشت رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذو من الامال ما تطیقونا فإن اللہ لا يمل حتی تملو متفقنا لئی حضرت عشر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حمد کے مطابق عبادت کرو اللہ تعالیٰ عجر دیتے کبھی نہیں تھکتے جبکہ تم عبادت کرتے تھک جاتے ہو اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا یعنی جو کام شروع کرو پھر اس کو نبھاتے بھی جاؤ ایسا نہیں کہ کبھی تو بہت زیادہ کر لیا اور کبھی بالکل بھی نہ کیا فرض نمازے بھی چھوڑ دی نمزان کے بعد انعبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ما قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم فلا آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لئے اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی خواہ تھوڑی عبادت تو لیکن کیا پسندیدہ ہے مستقل مزاجی کے ساتھ و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انت نستقفرکا و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ